پرانی رنجز کو لے کر ہوا حملہ ریوہ میں دودھیے کو آدھا درجن لوگوں نے لاتھی ڈنڈے سے پیٹا حالت ہوئی گمبیر ایس جی ایم اچ میں کیا گیا ریفر نمازکار میں ہوں سیبان کسواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیو ریوہ زلے کے منگوان تھانا انترگت کانٹی گاؤں میں دودھ بیچنے جا رہے یوبک پل لاتھی ڈنڈے سے حملہ ہوا ہے پولیس کے مطابق پرانی رنجز کے چلتے آدھا درجن آروپیوں نے راستہ گھیر کر مارپیٹ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جگہ دودھیے نے پہلے مارپیٹ کی سوچنا گھر والوں کو دی پھر منگوان پولیس کو پورے معاملے سے ابگت کر آیا جانکاری کے بعد پہنچی پولیس نے گھائل کو پچار کے لیے گنگے سامدائک سواست کنز لے کر پہنچی لیکن کمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے تکسکوں نے ایس جی ایم ایج ریوار ریفر کر دیا حالانکہ سنجھے گاندی اسپتال میں گھائل کی حالات سامان بنی ہوئی ہے ادھر منگوان پولیس نے معاملے کی ریپورٹ تھانے میں درج کرا لی ہے ملی جانکاری کے مطابق منگلوار کی صبح بھگوان دن پٹیل نوازی سمریہ خرد پچپن سال دودھ بیجنے کا کار کرتا ہے روزانہ کی طرح وہ گاؤں میں دودھ ایکتر کر کر بیچنے جا رہا تھا اسی بیچ کانٹی گاؤں کے سمیح پہنچتے ہی آروپیوں نے پرونڈ کو روک لیا جو پرانے رنجز کو لے کر بیواد کرنے لگے دودھیے نے ویروت کیا تو آروپیوں نے مار پیٹ شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے لاتھی وڈنڈوں سے بیدم پیٹا واردات کے بعد آروپی دودھیے کو مانا سن حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے بیواد کی سوچنا پر پہنچے پریجنوں نے اپچار کے لیے گنگیوں سامدائک سواست کے اندر لے کر گئے لیکن ڈیوٹی ڈاکٹروں نے ایس جی ایم ایچ ریفر کر دیا اب دودھیے کو پراتھ میں پریچھن کے بعد چکسکوں نے سرجری وارڈ میں بھرتی کر علاست کر رہے ہیں وہی دوسری خبر کی بات کریں تو پریم پرسنگ میں ماری گولی ریبا کی اوبک نے ویڈیو بھیس کر کیا سادی روکنے کا پریاس پریجن نہیں مانے تو ایک باراتھی کے پیر میں کیا فائر دنبھیر حالت میں باراتھی کو ایس جی ایم ایچ میں کرایا گیا بھرتی ریبا جلے کے رائپور کرچھلیان تھانہ انترگت پریم پرسنگ کے چلتے آروپی یوبک نے ایک باراتھی کو گولی مار دی زانزل نہر کے پاس گولی چلنے کی افراد تفریح مچ گئی واردات کے بعد باراتھی جکمی یوبک کو لے کر تھانے پہنچ گئے جہاں تھانہ پولیس نے ہتیا کے پریاس کی دھارہ تین سا سات کا پرکرنر قائم کر سامدائک سواستکیند رائپور کرچھلیان الاز کے لیے بھیجا لیکن گہرے جکموں کے چلتے ایس جی ایم ایچ ریفر کر دیا حالانکہ چکسکوں نے پیر کے گھٹنوں سے گولی کی چھرے نکال کر گھائل کو اپچار شروع کر دیا ہے جہاں یوبک کی حالہ تب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے ادھر گھٹنا کے بعد سے ڈرے برے ومبدھو پچھ کے لوگوں نے پولیس کو مندق پر بلایا جہاں تھانہ پروہاری نے دو جوانوں کو تینات کر پوری رات سادھی کر آئی ہے تھانہ پروہاری اپنیری چک پسپندر یادہ نے بتایا کہ سومبار کی رات رائپور کرچھلیان چھیتر کے ایک اپاد دھیا پریوار کی لڑکی کی سادھی تھی جہاں لڑکی والے بارات کے سواگت کی تیاری کر رہے تھے تاکیور پچھ بارات لے کر گاؤں پہنچنے ہی والے تھے تب ہی رات کریم نو بجے آروپی بیمریس مصرہ ارف للو پچیس سال نیواسی نوہ گاؤں جھانجھر نہر کے سوی پہنچا تھا اس نے پریم پرسنگ کا حملہ دیتے ہوئے بارات کو لوٹ جانے کا عصارہ کیا کہا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی آپ لوگ بارات لے کر آ گئے تو میں گولی مار دوں گا آروپی نے دعویٰ کیا کہ اگر پریمی کا اکس سے سادھی ہوئی تو انرث ہو جائے گا اسی بیچ دور کا ڈستدار اور باراتی وشنا تیواری چالیس سال نوہ سی خیرہ بیچ بچاؤ کرنے پہنچا اس نے آروپی کو منانے کی کوسس کی لیکن وہے نہیں مانا بلکہ دباؤں بنانے پر اس کے پیر کے گھٹنے میں کٹے سے فائر کر پھرار ہو گیا گولی کے آواز سنکر گاؤں میں سنسنی فیل گئی باردات کی سوچ نہ ملنے پر تھانے کی ایک ٹیم گاؤں میں ڈیرہ جمالی ہے وہیں دیسری خبر کی بات کریں تو دوسرے دن بھی لوکہ یکت کی دابیس ریوہ میں چار ہزار روپے کے رسوت لیتے پٹواری رنگے ہاتھ گریپتار سیمانکن کرانے کے عوض میں مانگی تھی رکم ریوہ لوکہ یکت پولیس نے چار ہزار روپے کے رسوت لیتے ہوئے ایک پٹواری کو ٹرپ کیا ہے لوکہ یکت سوطروں کی ماں نے تو سیمانکن کرانے کے عوض میں رکم مانگی تھی لیکن بینا پیسے لیے کام کرنے کو تیار نہیں تھا ایسے میں تھک ہار کر پیڑیت نے لوکہ یکت کاریالے پہنچ کر ایس پی سے سکایت کی ایس پی دوارہ آویدن کا ستیہ پن کرایا تو سکایت صحیح پائی گئی ایسے میں چودہ دسمبر کو نئی گڑی تحصیل کاریالے کے اندر دابیس دی یہاں جیسے ہی پیڑیت نے رسط روپے پٹواری کو دیئے ویسے ہی پٹواری کو رنگیں ہاتھ دب اوچ لیا گیا سوطاندر روپ سے کاروائی کے لیے یوکہ یکت ٹیم پٹواری کو لے کر وصرام گرہ پہنچی ہے جہاں پٹواری کے خلاب بھرشتہ چار نیوارانہ دینیم کے تحت ماملہ درج کر اب کاروائی جاری رکھی ہے لوکہ یکت سپی گوپال سنگھ دھاکر نے بتایا کی منگلوار دو پہر بارہ بجے للت پرساد سرما پوتر سنتوز کمان نیوازی بہیرہ گاؤں تھانہ منگمہ ٹرپ کیا ہے وہاں بردوان سمیں میں پٹواری ہلکہ رامپور تحصیل نئی گڑی میں پدست تھا یہاں پٹواری للت پرساد سرما نے سگایت کرتا رام کہلے ساکیس سے جمین کے سیمانکن کے عوض میں چار ہزار روپے کے ڈیمانڈ کی تھی اسی بیج پیڑیت نے لوکہ یکتک میں سگایت کر دی وائس ریکارڈنگ میں آروپی پٹواری نے رقم لینے کے لیے تحصیل کاریالہ بولایا تھا پہلے سے تیس تھان کے انسار پٹواری کی کچھ میں چار ہزار روپے دے کر پیڑیت لوٹایا تبھی نریچھک جیاہو لحک نے سہیوگی ڈی ایس پی پرویڈ سنگھ پریہار اور نریچھک پرویند کمار کے ساتھ دوست دے کر گرکتار کر لیا بتا دیں کہ لوکہ یکتک ریوہ کی دسمبر ماہ کی یا تیسری کاروائی ہے اس کے پورو نو دسمبر کو چرہٹہ تھانے کے آرچھک انروت تیواری کو بیس ہزار روپے کی رسوط لیتے پکڑا گیا تھا اسی دن رات میں ایس پی نبنید بھسین دوارہ آرچھک کو نلمبیت کر دیا گیا تھا وہیں دوسری کاروائی تیرہ دسمبر کو رادبان سنگھ اسمارک مہاویدیالہ مانک وار کے پرچار ڈاکٹر اسوک کمار پیڑیا کو پانچ ہزار کی رسوط کے ساتھ گریبتار کیا ہے ادھے جانگاری کے لئے دیکھتے رہیے دا خبردار نے اس تک تک کے لئے دھنواز